جمعہ کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزہ کے لیے اور جمعہ کی شب یعنی جمرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمائے پھر آپ دیکھئے کہ جمعہ کے دن روزہ سے منع کر دیا گیا کیا حکمت ہو سکتی ہے دیکھیں کہ روزہ رکھ کے ایک طرح سے کچھ کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے اور باز وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی علاقے میں جمعہ کا احتمام نہ آپ کو دور جانا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ایک ہی دن کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے اور باقی سارے دن بھول جانا یعنی سارا کچھ ایک ہی دن اکٹھا کرنا اور بہت کچھ ایک ہی دن کر کے اور باقی دنوں میں فارغ ہو جانا ان چیزوں کا صدباب کیا گیا روزہ کے لیے جمعہ رات کا دن زیادہ پسند دیدا ہے جمعہ کی نسبت اور پھر شب جمعہ جو ہے اس کی عبادت سے بھی روکا گیا ہے یعنی شب داری مت کرو اس رات کیوں پھر جمعہ کا حق مارا جائے گا کیونکہ باز وقت ہم اصل کام تک پہنچتے پہنچتے پہلے خود ساختہ کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ شیطانی حربے بھی باز وقت ہوتے ہیں اصل کام سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دیکھیں یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول کیا ہے کہ اہم کام سب سے پہلے اور کاموں کو پریائٹائز کرنا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروقت کام ہوں اور آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں تو اس میں اہم چیز پہلے اور اپنی ترجیحات کا تائین یعنی کاموں کو پریائٹائز کرنا یہ بہت اہم ہے کیوں اس لیے کہ جمعہ کے دن کی سب سے اہم عبادت کیا ہے نماز جمعہ اور اس دن کا خطبہ سننا اور اس کی تیاری کرنا اور بروقت مسجد پہنچنا اگر ہم اس کام کے ساتھ کچھ اور کام ایجاد کر لیتے ہیں عبادت کے نام پر جس سے آپ نے منع فرمایا تو ہم دراصل کیا کر رہے ہیں اصل کام کی ترجیح پر اثر انداز ہو رہے ہیں یعنی اصل کام کو اہم نہیں بلکہ غیر اہم کر رہے ہیں عید کے دن بھی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا اور جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے ایک طرح سے خوشی کا دن بھی ہے دیکھیں کہ بعض لوگ تحجد پڑھ لیتے ہیں فجر قضا کر دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص جمعہ کی رات عبادت کرتا رہے ہیں اور جو جمعہ کا وقت آئے تو اس وقت وہ سوستو کے بیٹھ جئے اور خطبہ جمعہ میں بھرپور نیند لے کے اٹھے کیکہ اکثر ایسی ہوتا ہے جو لوگ راتوں کو بے وجہ جاگتے ہیں وہ پھر تعلیم کے وقت خوب سوتے ہیں اور سو کر سارے سونے کے انڈے کھو دیتے ہیں دیکھیں کہ رات کی عبادت اور مخصوص کر لینا اس رات کو اور روزہ رکھنا یہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے تو بعض وقت ہم انفرادی کاموں میں ذاتی کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اجتماعی کام جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ درست نہیں یعنی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جمعہ کا دن اور دروش شریف کی کسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر بکسرت درود بھیجو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جمعہ کی آزان حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جمعہ کی آزان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا کی جگہ پر ایک اور آزان دی جانے لگی امام بخاری فرماتے ہیں زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے مسجد کے اندر امام کی خطبے سے پہلے صرف ایک آزان ہے اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی آزان کے ثبوت حضرت عثمان کے دور سے بھی نہیں لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ ذرا حاشی دیکھ لیتے ہیں اس کا جمعہ کے دن پہلی آزان کا پس منظر یہ ہے کہ اہد نبوت میں مدینہ منورہ اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے ایرئے پر مسجد نبی ہے پورا شہر اتنے ایرئے میں تھا موجودہ مسجد نبی کو اگر آپ جائیں کبھی اللہ لے جائیں چاروں طرف سے چکر لگائیں اچھا خاصا رکبہ ہے تو اس وقت پورا مدینہ بس اتنا تھا اور ایک آزان اس سارے ایرئے کے لیے کافی تھی لوگوں کو آزان آسانی سے سنائی دے جاتی تو اہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ آزان کی آواز سن نہیں پاتے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گنا گو مصروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے کاثر ہو گئے اس کا انتظامی حال یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کی اندر آزان دی جائے اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبی میں دوسری آزان ہو جاتی اور حضرت عثمان کا یہ اقدام بدت نہ تھا کیونکہ حضرت عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس آزان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرع حکم کے طور پر نہیں محض انتظامی حل کے طور پر جاری کیا تھا جس سے صحابہ کرام کی خاموش تائید حاصل تھی ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام کا عمومی اتفاق ہو وہ بدت نہیں ہوتی وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک